اسلام علیکم بہت سارے لوگوں نے فرمائش کیا ہے کہ آپ لیلت القدر کو ایک مرتبہ پھر بھیان کر دیں تو یہاں صرف لیلت القدر کے حوالے سے ہی ہے جو پورے قرآن میں صرف ایک ہی صورت ہے جہاں سے یہ لوگ لیتے ہیں تو پہلے اس کا میں روایتی ترجمہ بتا دوں گا اس کے بعد پھر بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اس سے میرے پاس فتم حمد جالندری والا ترجمہ پڑھا ہے اس سے کر دیتا ہوں پھر دیکھئے تو یہاں جائے یہ سورہ قدر یعنی سورہ نمبر 97 97 اور اس کو پوری سورت ہی کر دیتا ہوں پانچ آیت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جن کا ترجمہ موجود ہے کہ وہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہات رحم والا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لئے اپنے پروردگار کو حکم سے اترتے ہیں یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے اب اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ لیلت القدر ہے کس دن جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اور صرف ایک رات اور ایک ہزار مہینے سے بہتر تو کیا اللہ کی سنت یہ تبدیل نہیں ہو رہی ہے ہر سال ایسا ہوتا رہے گا سوالات بہرحال بہت سارے ہیں اور میرا طریقہ کاری ہے کہ میں علجتہ نہیں ہوں بلکہ جو حق بات ہے وہ سمجھا دوں اس کے بعد خود اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں آپ کی سماج مہارا مان لیں نہیں سماج مہارا نہیں مان لیں کوئی زبردستی یا فورس کرنے والے نہیں اللہ کہتا ہے تم جبار نہیں ہوں یعنی تم زبردستی کرنے والے نہیں ہوں تو آئیے اس کا یہ حقیقت میں کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت ہے جیسے اس میں رحمان اور رحیم کا ترجمہ تو لوگوں نے ایسی کر دیا اگر اس پر تفصیلا جائیں گے تو مزید زیادہ وقت لگے گا میں کم وقت میں پورا کرنا چاہتا ہوں اللہ کا اللہ ترجمہ اور بسم جو ہے یہ خود ایک سیورفی معادہ ہے جس کے معنی تمانیت ہے یعنی اتمنان حاصل کرنا تو انتہائی مہربان رحمہ کرنے والے اللہ سے اتمنان حاصل کر لو یا مطمئن ہو جاؤ یا آپ اس کو یہ کہلیں کہ تمانیت حاصل کر لو تو یہ ساری بات لے سکتے ہیں اس سے ہی ہے اب آجئے اِنَّا اَنزَلْنَاو فِي لَيْلِتِ الْقَدْرِ اِنَّا بے شک ہم نے اَنزَلْنَاو ہم اسے نازل کرتے ہیں یا اسے سامنے لاتے ہیں فِي لَيْمَي یہ نفی ہے وی امی اور لیلت القدر لیل کہتے ہیں تاریخی کو اور قدر کہتے ہیں پہمانے کو جس طرح اللہ بھی اپنے آپ کو قدیر کہتا ہے تو یہ ہے تاریخی کا پہمانہ تو اس کا تو روا ترجمہ بن گیا کہ بے شک ہم اسے تاریخی کے پہمانے میں سامنے لاتے ہیں یا نازل کرتے ہیں وَمَا اَدْرَاقَ مَا لَيْتِ الْقَدْرِ وَمَا اور کیا ادراق تمہیں یہ فہم ہے ادراق ہے سمجھ ہے مَا کیا لیلت القدر یعنی لیلت القدر کیا ہے تاریخی کے پہمانے کیا ہے تو یہ اللہ خود ہی آگے جواب دے گا کہ کیا بچ ہے اب یہ اس کا روا ترجمہ ہو گیا اور کیا تمہیں ادراق ہے کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر یعنی تاریخی کے پہمانہ خیر بہتر ہے من الف شہر الفت والی صورتحال سے تو یہ تاریخی کے پہمانہ ہے الفت والی صورتحال سے بہتر ہے کیوں بہتر آگے اگلی آیت میں اللہ اس کی وضاحت کر رہا ہے تمہارے سامنے قوت مدد آ جاتی تمہارے سامنے ملائکہ آ جاتے ہیں ملائکہ نازل ہوتے ہیں ملائکہ سامنے آتے ہیں ملائکہ ہے ہر وہ قوت مدد یعنی جو آپ کے لئے مددگار ہو جائے سامنے کام کر لے تمام کائنیتی قوت ہیں وہ روح اور حکم ہے روح کہتا ہے اللہ اپنے معاملہ کو یہ سلونا کہنے روح قولی روح من عمر ربی یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہوا ہے تو عمر کہتے ہیں معاملات کو تو رب کا معاملہ نہیں رب کا معاملہ کیا ہے رب جو احکامات دے رہا ہے اسی کو کہہ دیا ور روح یعنی یہ جو حکم ہے فیہا اس میں بے ازن ربہم ان کے رب کے زابطے کو ہے ان کے رب کے زابطے پر ہے من کل عمر ہر ایک معاملے میں تو اس کا روح ترجمہ ہو گیا تمہارے سامنے قوت مدد اور اس میں احکامات سامنے آتے ہیں ان کے رب کے زابطے پر ہر ایک معاملے میں سلامن سلامتی ہے ہیا حتہ وہی یہاں تک کہ مطلع الفجر کی اطلاع ہو جائے فجر کہتا ہے جاری ہونے یعنی جاری ہونے کی اطلاع ہو جائے جاری ہونے کس طرح سے آپ اس سے نکلیں گے تاریخی کے پیمانے سے اس کی اطلاع ہو جائے یہ مطلع ہو جائے یعنی کہ رات سے طلوع صبح تک جو ہے وہ آمان اور سلامتی ہے اور اس کے بعد باقی دنوں میں کیا آمان اور سلامتی نہیں ہوگی اس کا روان ترجمہ بن گئے کہ سلامتی ہے یہی یہاں تک کہ جاری ہونے کی اطلاع ہو جائے تو ایک مطلع اس کا پورا روان ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہو کہ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت ہے بے شک ہم نے اسے تاریخی کے پیمانے میں نازل کیا ہے یا سامنے لائے ہیں اور تمہیں کیا درہا کہ تاریخی کے پیمانہ کیا ہے تاریخی کے پیمانہ علفت والی صورتحال سے بہتر ہے تمہارے سامنے قوت مدد اور احکامات ان کے رب کے عذابتے پر اس میں سامنے آتا ہے ہر ایک معاملے میں سلامتی ہے یہاں تک کہ وہی جاری ہونے کی اطلاع ہو جائے یعنی فجر کی مطلع ہو جائے غلط تاریخی پیمانے سے نکلنے کی اطلاع ہو جائے تو میرے خیال میں واضح ہو گئی ہوگی کہ لیلت و قدر کیا کچھ ہے مزید کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں سلام علیکم